هذا القرآن يوہدنا لطریق الخیر يوجهنا اللہ تعالی انزنه ورسول اللہ معلمنا نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہتے کانا رسول اللہ اجود الناس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی یہ سخابت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی یعنی تندو تیز طوفانوں کی طرح اور یہ سخابت آپ تب کرتے تھے جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو دور قرآن کروانے آتے تھے اور ایسا ہر رات ہوتا تھا اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیش نظر ہی ہم بھی دور قرآن کے لیے یہاں جمع ہوئے اللہ تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سچا فہم دے اور ہمارے روئے روئے کو اپنے آگے حاضر کر دے اور اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے شعور کو ہمارے دل کو وہ روشنی عطا کرے جس کی وجہ سے ہمارے لیے اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اور پھر اس کو آگے پہنچانا آسان ہو جائے اللہ کے پاک نام سے اللہ تعالی کی آخری کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کا آغاز کرتے ہیں یہ اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید تقریباً 23 سال کے عرصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ کتاب اس کا حرف حرف سچ ہے حق پر مبنی ہے کیونکہ اس کی حفاظت خود رب کریم نے کی رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے قرآن مجید کا مہینہ رمضان ہے رب العزت نے فرمایا شَهْرُ رَمَزَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تو یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے ہدایت والا برکت والا مہینہ قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اتنی برکت عطا فرمائی رب العزت کا فرمان ہے اِنَّا انزلناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یقیناً ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا وَمَا عَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدری خیر من الفشہ لیلت القدر تو ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ سورہ القدر کی آیت نمبر ایک سے تین ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے سورہ یونس کی آیات ہے آیت نمبر ففٹی سیون اور ففٹی ایٹھ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الناسو قد جاتکم موہزتم من ربکم وشفاؤ لما فی السدور وہودن ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہی فب ذالک فلیفرحو ہوا خیرم مما یجمعون اے لوگو تحقیق تمہارے رب کی طرح سے تمہارے پاس نصیحت آگئی ہے جو دلوں کے لیے شفاہ ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے آپ فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے جمع کرنے کی محبت عطا فرمائے ہم اس کا علم حاصل کریں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے اقدے ہمارے دل پر کھولتے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی محبت نصیب فرمائے رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قیام اللہل میں اسے سننے اور پڑھنے کی توفیق دیں اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اس کتاب کی ہر طرح کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں یہی قرآن ہے جو قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرے گا ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا آپ فرماتے ہیں قرآن مزید پڑھا کرو کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک ہزار آٹھ سو چوہتر نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک اولی قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف یہ صحیح مسلم کی روایت ہے پانچ سو چونتیس نمبر پر قرآن مجید کفار اور مشرقین کے لیے بھی رحمت اور مغفرت کا پیغام ہے اسی وجہ سے یہ کہا گیا رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دو قل یا عبادی اللہزین اسرفو علا انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ کہہ دو کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا وہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے یہ آیت نمبر 53 ہے اور سعی بخاری کی روایت ہے چار ہزار آٹھ سو دس نمبر پر یہ کتاب تفسیر کی روایت ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو شخص زندگی میں سمندر کے جھاک کے برابر زمین کے ذروں کے برابر آسمان کے ستاروں کے برابر بھی گناہ کر چکا ہو وہ اللہ ہے وہ رب ہے جو معاف کرنے والا ہے اس لیے اس مغفرت کے مہینے میں اپنے رب سے دعا کیجئے اور قرآن حکیم پڑھتے ہوئے دعائیں جاری رکھئے استغفار کا ورد بھی جاری رکھئے تاکہ اللہ تعالی ہم پر نظر کرم کرے استغفار سے ہی اللہ کی رحمتیں انسان پر ہوتی ہیں اور تمام مسلمانوں پر تمام ملت پر زمین والوں پر رحمتیں اسی کے توسس سے ہوتی ہیں زید بن نرقم سے روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ دوڑوں بھاری چیزیں ہیں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ تعالی کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے چہہزار دو سو اٹھائیس نمبر پر اور دوسری روایت میں ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور اپنی سنت تو الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ اپنے رسول کی حدیث کو بھی پڑھنے کی توفیق دی اللہ تعالی ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے حضرت امر نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور زلیل کر دیتا ہے یا اللہ تو ہمیں بلند ہونے والے لوگوں میں شامل فرمانا اور الہی اس امت کی ذلت اور پستی کو دور فرما دینا صحیح مسلم کی روایت ہے ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نمبر پر قرآن مجید عبدی موجزہ ہے اس کی آیات میں رد و بدل کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اس کی حفاظت رب تعالی نے کی ہے اور اس کی تعلیمات کو پھیلنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی سورہ حمیم السجدہ کی آیت نمبر فورٹی ٹو میں رب العزت نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہی ولا من خلفیہی تنزیل من حقی من حمید باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے انتہائی دانا قابل تعریف اور اللہ کی جناب سے نازل کردہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی شرینی اس کی سویٹنس اس کی لذت نصیب فرما دیں پھر قرآن حکیم کی تعلیم تدریس تبلیغ اور اس پر عمل جہاد کبیر ہے سورہ الفرقن کی آیت نمبر ففٹی ٹو میں فرمایا فَلَا تُتِي الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کبیر کریں مسلمت کی روایت ہے چارہزر تین سو اٹھارہ نمبر پر ایک چیز جو میں آغازی میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں دور تفسیر قرآن میں شامل ہونے والے افراد خود اپنے لئے ہیں یا ان عزیزوں کے لئے جو دور دراز ملکوں میں بیٹھے ہیں یا دور دراز کے شہروں میں رہتے ہیں وہ چاہیں کہ وہ دعائیں جو ہم مانگیں گے اپنے رب سے قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے یا قرآن حکیم کو پڑھنے کے بعد جیسے ہم دعا کریں گے ان تک بھی وہ میل پہنچ جائے تو اپنے ایمیل ایڈرسز ضرور دے دیجئے جو بھی ایمیل ایڈرسز دے دیں گے انشاءاللہ ہم آج ہی سے وہ دعائیں اور بہت کچھ اور ہم آپ کو انشاءاللہ فورڈ کر دیں گے تو اس طرح سے آپ ان دعائوں کو خود بھی پڑھنے کے قابل ہوں گے اور انشاءاللہ وہ دعائیں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنیں گی اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ کچھ دعائیں ہم آڈیو میلز بھی آپ کو بھیج سکیں اس طرح سے آڈیو بھی آپ سننے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ اور آڈیو میں ہم آپ کو بہت کچھ اور بھی انشاءاللہ فورڈ کریں گے اور بہت ساری خیر و برکت کی چیزیں ہم رمضان کے مہینے میں آپ کو بھیجتے جائیں گے جن سے آپ خود بھی فائدہ حاصل کریں گے آپ کے عزیز و اقارب بھی اور آپ کے وہ سارے پیارے جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے اور جو جہان سے جا چکے انشاءاللہ ان کے لئے ہم دعائیں کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قرآن حقیم کا آغاز ہوتا ہے تو اعوذ باللہ ہم ضرور پڑھتے ہیں اس لیے کہ قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَسْخُنْ فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر شیطان کی طرح سے آپ کو اکساہٹھ ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو یقیناً وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا سورہ الاراف کی آیت نمبر 200 ہے اور یہ بات اب کے لیے بھی ہے اور جس وقت آپ کا خیال بھٹکنے لگے یا نیند آنے لگے یا آپ کی توجہ بھٹنے لگے فوراً اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور یہ ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت بھی کریں گے جتنی جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہے اس لیے شاید ہم پورا رکو مسلسل نہ کر سکیں سورہ الفاتحہ ہم پوری پڑھیں گے باقی ہم دو دو تین تین آیات کی تلاوت برکت کے لیے بھی کریں گے اور یہ کہ ہماری توجہ اپنے رب کی جانب رہے انشاءاللہ اور یہ رکو رکو کے لحاظ سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت ہوگی مصف کو اٹھائیں تو سورہ فاتحہ ہے فاتحہ سے مراد ہے دا اوپنر افتتاح کرنے والی تو یہ قرآن حکیم کو کھولنے والی صورت ہے اللہ کے پاک نام سے سورہ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں تلاوت سنیں گے اور انشی آواز میں تلاوت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لنباللین سورہ فاتحہ مکی ہے اور اس میں سات آیتیں ہیں امام مالک نے موتہ میں روایت کی ہے کہ ابو سعید مولا ابن قرآس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید بن کعب کو کہا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے ایسی صورت بتاؤں گا جیسی تورات اور انجیل میں نہیں اتاری گئی اور نہیں قرآن میں ویسی کوئی اور صورت ہے پھر آپ نے پوچھا جب نماز کی ابتدہ کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین آپ نے فرمایا یہی وہ صورت ہے متہ امام مالک کی روایت ہے ایک سو بیاسی نمبر پر صحیح مسلم کی روایت ہے ابن عباس نے فرمایا کہ ہمارے درمیان جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیا مجلسے تھیں جہاں صحابہ کرام کے ساتھ جبریل بھی بیٹھا کرتے تھے اچانک اوپر سے ایک آواز سنائی دی آپ نے سر مبارک اٹھایا حضرت جبریل نے فرمایا یہ دروازہ آسمان کا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا پھر اسے ایک فرشتہ اترا حضرت جبریل نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا اس فرشتہ نے سلام کیا اور کہا آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیئے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرے سورہ البقرہ کی آخری آیات آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کے مطابق دیا جائے گا موسیقی سعی مسلم کی روایت ہے ایک ہزار آٹھ سو ستتر نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیر احمت والا بہت رحم کرنے والا بسم اللہ پر ہم ضرور بات کریں گے آپ اگر دیکھیں اس میں صرف اسم ہے بسم اسم کے ساتھ آگے کوئی اور چیز نہیں اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسماؤں صفات ہیں اور ایمہ سلف کے نزدیک یہ متفق علیہ قائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماؤں صفات پر ایمان لانا واجب ہے اور اس پر مرتب احکامات پر بھی ایمان لانا واجب ہے اور قرآن مجید میں اور سنت رسول سے جو اسماؤں صفات ثابت ہیں ان پر اسی طرح سے ایمان لانا ضروری ہے جس طرح ثابت ہیں نہ ان کی کیفیت بتائی جائے نہ ان کی تعویل کی جائے یعنی ان کی اپنی طرح سے تفسیر نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی انہیں موطل قرار دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو کائنات کا رب ہے سعیدنا جعور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب لوگوں کو خطاب فرماتے تھے جب بات کا آغاز کرتے تو اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے تھے مسلم کی روایت ہے دو ہزار سات نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد بھی حمد ہی سے متعلق ہے اور آپ کی امت کا نام حمدون ہے یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے اللہ کی تعریف کرنے والے اور لباؤ الحمد یعنی اللہ کی حمد کا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں اٹھائے ہوئے ہوں گے اور پیچھے پیچھے ہم معدون ہوں گے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے یا ارحم الرحیمین ہم سب کو ہم معدون میں شامل فرما لے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما دے کہ ہم ہر کام پر تیری حمد بیان کر سکیں اور ہم تیری تعریف کا حق ادا کر سکیں ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان کی اور اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ اس کی تعریف کریں الرحمن الرحیم وسیر احمت والا بہت رحم کرنے والا ہے سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں فرمائے قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَان اَيَّمَّا تَدُو فَلَهُ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَى آپ کہہ دیں اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس سے بھی تم پکارو اس کے سب ہی نام اچھے ہیں تو الرحمن اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام اور الرحیم دونوں مبالغے کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ناموں کے توسس سے ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق بھی دے اور ہم پر اپنی وسیع رحمتیں نازل فرمائے مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا بدلے کا دن وہ ہے جس کے بارے میں اس نے فرمایا وَمَا عَدْرَا كَمَا يَوْمُ الدِّین سُمَّ مَا عَدْرَا كَمَا يَوْمُ الدِّین يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيَّ وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے جس دن کسی شخص کو کسی کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا اور اس دن حکم صرف اللہ کے لیے ہوگا یہ سورہ الانفتاہ کی آیات ہیں سترہ سے انیس تک اِيَّا كَنَ عَبُدُوا اِيَّا كَنَ اسْتَعِين ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہی سچا مابود ہے سیدنا ابو حرارہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ جب کہتا اِيَّا كَنَ عَبُدُوا اِيَّا كَنَ اسْتَعِين تو اللہ عز و جللہ کہتا یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ اور میرا بندہ جو سوال کرے گا اس کو ملے گا مسلم کی روایت ہے آٹھ ساؤ اٹھتر نمبر پر تو عبادت اور استیانت دو باتیں ہیں اس آیت میں اور یہ قرآن حکیم کا نچوڑ ہے اِيَّا كَنَ عَبُدُوا وَإِيَّا كَنَ اسْتَعِين کیونکہ اللہ سے رشتہ ہی بندگی اور غلامی کا ہے عبادت سے مراد ہے ذلت خوشو اور خضو یعنی اللہ کے سامنے آجزی کا اظہار کرنا خوشو کا اظہار کرنا اور استیانت کا مفہوم یہ ہے کہ نفع کے حصول کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ پر پورا بھروسہ کرنا اس یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور پورا کرے گا حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نماز میں یہ الفاظ کہے اس لیے کہ شیطان اسے شرک کرنے کا حکم دیتا ہے اور نفس انسانی غیر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس لیے بندہ ہر دم محتاج ہے کہ وہ اپنے عقیدہ توحید کو شرک کی آلائشوں سے پاک کرتا رہے تو اس صورت میں توحید کی تین قسموں کا بیان کیا گیا توحید ربوبیت رب العالمین میں رب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تعرف کروایا اور توحید علویت لفظ اللہ سے اور ایہاکن عابدو و ایہاکن استعین سے ماخوز ہے سب چیزوں کا مستحق اللہ ہی ہے کہ اللہ ہی کو معبود مانا جائے اسی کی پرستش کی جائے اور توحید اسماع و صفات کلمہ الہم سے ماخوز ہے اس لیے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جانی چاہیے اور نہیں اس کو کسی کے ساتھ تشبیح دینی چاہیے اہدی نسی رعات المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا یہ ہدایت کی دعا ہے سارے رسولوں نے ہدایت کی دعا مانگی اللہ سے دعا ہے اللہم اینی اسألوک الہدہ والتقا والعفاف والغینہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ سیدھے راستے سے مراد حق کا راستہ ہے اور ہدایت کے معنی رہنمائی اور توفیق ہے سرات مستقیم سے مراد وہ روشن راستہ ہے جو سیدھا جنت تک پہنچاتا ہے یہ قرآن و سنت کا راستہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیں اور ایک اور روایت ضرور آپ کے سامنے بیان کروں گی تاکہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہو ابو لالیہ کہتے ہیں کہ سرات مستقیم سے مراد اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کی سنت اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں یعنی ان کا راستہ تو شیخین انہیں کہتے ہیں دونوں ہستیاں دونوں ہی قابل قدر اور دونوں کی سیرت ہمارے لئے نمونہ ہے بہت پیاری کتابیں آئی ہیں السلابی کی اردو میں ترجمہ ہوئی ابھی ریسنٹلی کتابیں سیرت ابو بکر اور سیرت عمر پر آپ خود بھی پڑھئے اس مہینے میں تین سو پچاس سے زائد کتابوں سے سیرت عمر اخص کی گئی الحمدللہ یہ بہت بڑی اثنٹک کتاب ہے ایسی اثنٹک کتاب اردو میں کوئی دوسری موجود نہیں ہے اور اس میں ہمارے لئے رہنمائی کی بہت سے صورتیں ہیں سیرت اللہزین آنامتا علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انام فرمایا ان کا راستہ نہیں جن پر غزب ہوا نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے وائل بن حجر کہتے ہیں رسول اللہ نے غیر المغذوبی علیہم ولا زولین پڑھی اور اپنی آواز کو کھینچ کر اس پر آمین کہی تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے اس لئے نماز میں اور غیر نماز دونوں صورتوں میں جب بھی یہ صورت ختم ہو آمین ضرور کہنی چاہیے اللہ کے پاک نام سے سورہ البقرہ کا غز کرتے ہیں یہ مدنی صورت ہے اس میں دو سو چھاسی آیتیں ہیں چالیس رکوع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا جنات اور جادو کا توڑ ہے سورہ البقرہ جو لوگ اس کی تلاوت سنتے ہیں کرتے ہیں اپنے گھروں میں لگاتے ہیں ان کے گھروں سے شیطان چلا جاتا ہے مسلم کی روایت ہے ایک ہزار آٹھ سو چوبیس نامبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیر احمد والا بہت رحم کرنے والا ہے تلاوت سنیں گے پہلے رکوع کی دو تین آیات کی الیف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الیف لام میم یہ حروف مقتطات ہیں یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں پرہزگاروں کے لیے ہدایت ہے کتاب سے مراد قرآن کریم ہے وہ کتاب عظیم جو حقیقی معنوں میں کتاب ہے اس لیے کہ اس میں علم و حکمت کے موطی ہیں ایسے خزانے ایسا کھلا ہوا حق ہے جو اگلی کتابوں میں موجود نہیں ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقیوں کے لیے وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور غیب سے مراد ہر وہ بات ہے جس تک اقل کی رسائی نہیں ہو سکتی اور کامیاب وہی ہیں جو سب سے پہلے اللہ نے جن چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں غیب پر ایمان لانے کے بعد دو امور ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اللہ کے لیے نماز کو قائم کرنا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا رسول اللہ نے فرمایا اتقن نارا ولو بشکیتا مرا آگ سے بچو اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی بچو اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرح سے ہدایت پر ہیں یعنی نور بصیرت پر ہیں یقیناً یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی لوگ فلاہ پانے والے دنیا میں بھی اور آخرت میں وہی کامیاب ہیں جن کے اندر یہ پانچ خصوصیات موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خصوصیات اپنانے کی توفیق اتا فرمائے یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یقیناً جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ قطع نیمان نہیں لائیں گے یا ارحم الرحیمین ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں پر پردہ ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے کسی چیز پر مہر لگا دینے سے مراد یہ ہے کہ نہ آپ کوئی چیز اندر داخل ہو سکتی ہے نہ باہر نکل سکتی ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے جس کی وجہ سے کوئی نفع بخش چیز دیکھنے کے قابل نہیں ہو سکتا انسان اور دل کان آنک یہی تو راستے ہیں انہی سے تو انسان علم حاصل کرتا ہے دنیا کو پہچانتا ہے جب یہی بند ہو جائیں تو ایمان لانے کی کوئی توقع باقی نہیں رہتی اور کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی ارحم الرحیمین سے درخواست ہے کہ ہمیں ان سارے ذرائع سے حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے پھر آگے رکو نمبر دو ہے پہلے تلاوت سنیں گے ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں مگر شعور نہیں رکھتے ہم نے سورة الفاتحہ میں تین طرح کے لوگ دیکھے ایک وہ جن پر اللہ کا غزب ہوا ایک وہ جن پر اللہ کا انام ہوا اور ایک تیسری قسم کے لوگ ہیں یہاں غزب جن پر ہوا وہ کافر ہیں اور یہود کے بارے میں کہا گیا کہ یہودیوں پر اللہ کا غزب اللہ نے انہیں سور اور بندر بنایا اور آج تک غزب کا سسلہ جاری ہے اور وہ لوگ جن پر اللہ نے انام کیا یہ انبیاء کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں اور تیسری قسم کے لوگ ہیں منافق یہ منافق کیسے ہیں رب العزت نے ان کے بارے میں فرمائے جب یہ منافق ترے پس آئیں گے تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یعلم اللہ تو جانتا ہے کہ یقیننا آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکازیبون اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقینا منافق جھوٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق سلسن منافق کی تین نشانیاں ہیں جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے یہ تین نشانیاں اپنے اندر ضرور تلاش کریں آج سے آپ اپنے لئے ایک چیکلس ضرور بنائیے اور آپ دوسروں سے بھی ضرور پوچھئے اور دوسروں کو بھی ضرور اپنے اوپر متعین کیجئے تین باتیں ضرور لکھ لیجئے جھوٹ خیانت اور تیسرے وعدہ خلافی ہر روز اللہ سے دعائیں مانگئے ہر روز رات کو سونے سے پہلے جائزہ لیجئے اگر یہ تین باتیں نکل گئیں تو انشاءاللہ دل اس مہینے میں شفاف اور پاک ہو جائے گا زیادہ چیزیں نہ صحیح کم از کم تین چیزیں ضرور اپنے اوپر لازم کر لیجئے اخلاقیات میں سے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے جھوٹ چھوڑنا ضروری ہے اور جھوٹ زبان سے بھی بولا جاتا ہے اور جھوٹ رویے سے بھی اور جھوٹ ڈریسز سے بھی انسان اپنے تاثرات سے بھی بعض وقت جھوٹ کا اظہار کرتا ہے حضرت ابو رہرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بتر پاؤگے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے چھہزار اٹھاون نمبر پر الہی آپ سے درخواست ہے الہی ہمیں یک رخائی رکھنا حنیف بنانا سیدھا اپنی طرف رخ کرنے کی توفیق اتفرمانا ان کے دلوں میں ایک بیماری اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا اور ان کے لئے درد نا قذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں مرز سے مراد شکوک و شبہات کی بیماری ہے اسلام پر شک اللہ کے حکمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ شک کتنے لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ آج کی دور میں بھلا اس پر کیسے عمل ہو سکتا ہے اور کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپلیکیبل نہیں ہے عمل نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے اللہ کی باتیں سچی ہیں عمل کیسے کریں یہ بیماری ہے انسانی دل کو دو طرح کی امراض لاحق ہوتے ہیں ایک تو باطل شبہات کا مرز اور محلک خواہشات یعنی دل کے اندر ایسی خواہشات پیدا ہوں جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے ایمان پر کبھی برقرار نہ رہ سکے شکوک و شبہات پہلی قسم سے ہیں اور زینہ اور فواہش اور نافرمانیوں کا تعلق دوسری قسم سے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دونوں طرح کے دل کے امراض سے بچائے هذا القرآن يوہدنا لطریق الخير يوجهنا اللہ تعالی انزنه ورسول اللہ معلمنا رب العزت نے فرما مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا سورہ شورا کی آیت نمبر 89 ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو جواب دیتے ہیں یقینا ہم اصلاح کرنے والے خبردار در حقیقت یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے سورہ العرف کی آیت نمبر 56 میں وَلَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْدِ بَادَ اِسْلَاحِهَا زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو سوال یہ پیدا ہوتا ہے فساد کیا ہے اس سے بڑا اور کیا فساد ہے کہ اللہ کی آیت کا انکار کیا جائے اللہ کے حکم کا انکار کیا جائے لوگوں کو اللہ کے دین سے روکا جائے اور اللہ کے ولیوں کو دھوکا دیا جائے اللہ کے دشمنوں سے کافروں سے یہودیوں اور حیسائیوں سے بڑی قوتوں کے ساتھ دوستی کی جائے اور زمین میں اصلاح یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے جائے اور اس کی بندگی کی جائے اور اس کے خلاف کرنا زمین میں فساد پھیلانا ہے تباہی و بربادی لانا ہے اللہ سے دعا ہے ہمیں زمین کی اصلاح کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے جس طرح دوسرے لوگ ہی ایمان لائے ہیں آپ بھی اسی طرح ہی ایمان لیاو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ہی ایمان لائے جس طرح بے وقوف لوگ ہی ایمان لے آئے ہیں خبردار بے وقوف تو در حقیقت یہی لوگ ہیں مگر وہ نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنے ایمان میں وہ خلوص پیدا کرو جو صحابہ کرام کے ایمان میں ہیں تو اننا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کہ مومنیں صادق ہیں مومنین صادقین یعنی سچے ایمان والے جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہجرت کی جنہوں نے جہاد کیا اور اس دور کے منافقوں نے کہتے تھے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں کہ اپنے گھر بار اپنی باقی چیزوں پر ہجرت کو اور جہاد کو ترجیح دیتے ہیں اور زمانے کی کروٹ بدلی گئی اور وقت نے ثابت کیا کہ ان سے اللہ راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور منافقوں کے بارے میں رب نے فرمایا فِدْدَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کہ وہ دوزخ کے سب سے نجلے درزے میں ہوں گئے حالانکہ وہ نمازیں پڑھتے رہے روزے رکھتے رہے جیسے عبداللہ ابن عبی اور اس کے ساتھ ہی لیکن دل ان کا شک رکھتا تھا شبہ رکھتا تھا اور حقیقت یہ کہ آج کے دور میں شکوک و شبہت پیدا کرنے کے لیے دین کو خراب کرنے کے لیے رائے کو ترجیح دی جاتی ہے اپنی رائے سے تفسیر کی جاتی ہے اور قرآن حکیم کا مفہوم بدل کر رکھ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے کہ اب سچا دین کون سے ہے جس پر عمل کریں یاد رکھئے گا ایک اللہ کے کتاب اور دوسرے اللہ کے رسول کی سنت جس کا قول اس کے مطابق ہے اسے قبول کیا جا سکتا ہے وگر نہ نہیں کیونکہ اس کے بعد سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں اللہ سے دعا ہے ہمیں گمراہی سے بچا لیں اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب اپنے سرداروں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے محض مزاق کرنے والے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدتر اس شخص کو پاؤ گے جو کسی کے پاس ایک چہرے سے آتا ہے اور دوسرے کے پاس جاتا ہے تو دوسرے رخص دوسرے چہرے سے جاتا ہے سعی بخاری کی چہزار اٹھاون نمبر روایت ہے اللہ تعالیٰ ان سے مزاق کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اندھے بنے ہوئے اپنی ہدایت کا راستہ بھی نہیں پہچان سکتے کیونکہ اللہ نے اندھا کر دیا آنکھیں رکھنے کے باوجود یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے رہنمائی کے بدلے گمراہی خرید لی پس نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی جو ہی اس کا اردگرد روشن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں اب وہ نہ پلٹیں گے سورہ الحج کی آیت نمبر چھالیس میں رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْسَارِ یقیناً وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي السُّدُورِ لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں یعنی آنکھ جب نہیں دیکھ سکتی حق کے راستے کو تو دراصل دل کے اندھے پن کی وجہ سے یا رحم الرحیمین ہم سب کو دلوں کے اندھے پن سے بچا لینا یا جیسے آسمان سے مصلہ دھار بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں بھی ہو اور گرد چمک بھی وہ بجلی کی کڑک سے موت کے ڈرس سے اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوستے ہیں اور اللہ تعالیٰ حق کا انکار کرنے والوں کو گھیرنے والا ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچھک لے جب بھی ان پر روشنی ہوتی اس میں وہ چل پڑتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بالکل ہی بیکار کر دے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے صحیح بخاری کی 79 نمبر روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علمِ ہدایت کے سطح بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی طرح جو زمین پر خوب برسے بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بعض بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اس سے سہراب ہوتے اور سہراب کرتے ہیں اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے اور بالکل چھٹیل میدان ہوتے ہیں نہ پانی روکتے ہیں نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور اس کو وہ چیز دفع دے جس کے ساتھ میں مبوس کیا گیا ہوں اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی اور جو ہدایت میں دے کر بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا رکو نمبر تین ہے تلاوت سنیں گے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تدقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعو شہداءكم وادعو شہداءكم من دون اللہ ان كنتم صادقین اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ سنان نیسا کی آیت نمبر 36 میں رب العزت کا ارشاد ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيَّ سارے پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نکتہ اللہ کی عبادت کرو تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مَلْ احسانُ احسانُ کیا ہے تو آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا بخاری کی پچاس نمبر روایت ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہے وہ آخری درجہ احسان کا کہ انسان اپنے اللہ کے لئے اپنے آپ کو اتنا خالص کر لے کہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ پائے وگر نہ اللہ کی نظروں کو خود پر محسوس کرے وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے تمہارے رزق کے لئے پھل پیدا کیے چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناو سعید عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک پکارتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا بخاری کی روایت ہے چارزار چار سو ستانوے نمبر پر سعید عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے میں نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا بخاری کی روایت ہے چھہزار ایک نمبر پر اور معاذ بن جبل سے روایت ہے رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا خواہ تجھے مار ڈالا جائے خواہ تجھے جلا دیا جائے مسند احمد کی روایت ہے بائیس ہزار چار سو پچیس نمبر پر اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لیاو اور اللہ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ کی طرح سے یہ چیلنج ہے اس کتاب جیسی کوئی کتاب بنا سکتا ہے تو بنا لائے اور اگر نہیں بنا سکتا تو ایمان لے آئے چیلنج بھی موجود ہے اور لوگ اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے کوششیں بھی کر چکے پھر بھی ایمان نہیں لاتے اس لیے کہ رب ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دے سکتا اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے آئر جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جب بھی کوئی پھل انہیں کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیئے گئے تھے اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا رزق دیا جائے گا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے پس جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کی رہنمائی کرتا ہے بات ایک ہے لیکن کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے دل کی تنگی شک شبے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے ہمیں گمراہی سے بچا لے اور ہماری رہنمائی فرمائے اور وہ اس کے ساتھ نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا وہ جو اللہ تعالیٰ کے اہد کو مضبوط باننے کے بعد دوڑ ڈالتے ہیں اور جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کاٹ پھینکتے ہیں اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اہل فسق یعنی جو اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں ان کی یہ صفت ہوتی ہے اپنے رب اور انسانوں سے کیے گئے معاہدوں کی پرواہ نہیں کرتے اس بات کی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم نے کسی معاہدے کی خلاف برزی کی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پشٹ ڈالتے ہیں اور اس نے جس سے روکا ہے اس سے نہیں رکتے اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عوامر و نواہی کی پیروی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا وہ رشتداری ہے اور یہ رشتداری اسلام کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور رشتداری خاندان کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے کوئی رشتداری کوئی تعلق ایسا نہیں جس کو توڑنے والا جنت میں چلا جائے رب العزت نے اس کی وضاحت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کروائی جو بہر بن مطعم سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا رشتداری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا مسلم کی کتاب البروس صلح کی روایت ہے چھہزار پانچ سو اکیس نمبر پر تم کیسے کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندگی عطا کی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے سید عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لئے مناسب نہیں تھا اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لئے مناسب نہیں تھا اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں یعنی موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لئے اولاد بتاتا ہے میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لئے بیوی یا اولاد بناوں وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان ہموار بنائے اور وہ ہر چیز کو خوبی کے ساتھ جاننے والا ہے تو اللہ تعالی نے اپنے وجود قدرت اور اپنے خالق ہونے کے لئے ایک اور دلیل پیش کی ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں ادم سے پیدا کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اسی طرح اس نے تمہارے لئے زمین میں اور اس میں تمام موجود اشیاء کو نعمتوں کو پیدا کیا پھر آسمان پیدا کیے وہی اللہ سبھی کا خالق وہی عزل سے ہے ابتک رہے گا اور وہی حق رکھتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اس سے محبت کریں اس کی رضا کے کام کریں اس سے ملاقات کا شوق رکھیں اور وہی حق رکھتا ہے کہ ہم اسی کے لئے جیئیں اور اسی کی خاطر جان دے دیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علمنا رسول اللہ علمنا